اللہ کی محبت میں ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو اٹھ اٹھ ہوتے ہیں جب سارا عالم سوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے اللہ جلال شانو نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت لیے بھیجا ہر ویڈیو کے بعد میری یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے زندگی بہت تھوڑی سی دی ہے گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ کی نافرمانی سے موں پھیر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار لیں یہ ہمارا ہی اس میں فیدہ ہے ہمارا ہی اس نے فیدہ اللہ دنیا بھی بنا دیں گے اللہ آخذ بھی بنا دیں گے اور ہم تو دنیا کے دکھ میں جیل سکتے اور آخر کے دکھ ہم کیا جیلیں گے تو میرے بھائیے تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے محلت دی ہے کہ میری فرما بداری پہ زندگی گزار کے آ جانا میں تجھے ہمیشہ کی خوشیاں دوں گا ہمیشہ کی تجھے راحت دوں گا اور میں سب سے بڑی با یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو میرے بھائیے اور دوستو جتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے یہ زبان گلت بولی ہے آج میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں اور اللہ کا معاف کرنے کا کیسا بادشاہوں کا دربار ہوتے ہیں ایک بادشاہ کو دربار عام ہوتا ہے اور ایک دربار خاص ہوتا ہے ہمارے دب کا بھی ایک دربار عام ہے اور دربار خاص ہے دربار عام اب بھی کھلا ہوا شام تک کھلا رہا جب رات کے بارہ بجیں گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا اور صدا لگانے والا فشتہ صدا لگائے گا ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلاح کرنا چاہتا ہے ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی جو مجھے اپنا دکھرہ سنانا چاہتا ہو محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بزار گئے وہاں سے لونڈی خرید کے لئے اور جب لے کے آئے لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے اس نے کہا بھائی اب تو میں لے آئے ہوں اور رات کے بارہ بجے دیکھا وہ کنیز وہ لونڈی مسلحے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لو لگی ہوئی اور کیا کہہ رہی ہے کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے کہنا یہ اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ادھر حسین بن بغدادی کی آنکھ کھلی سوئے ہوئے تھے ساتھ تو ان کی آنکھ کھلی تو انہیں کہا اے لڑکی کیا کہتی ہے ایسے نہ کہے یوں کہہ کہ آئے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے وہ کہلے گی چپ کرو حسین بن بغدادی چپ کرو اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے مسلے پہ نہ بٹھاتا اور تجھے وہاں نہ سلاتا اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نینج سے اٹھا کر مجھے مسلے پہ کھڑا کر دیا پھر کہہ لگی اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم محبو محبوب ہیں یا اللہ مجھے اپنا مثال دے دے مجھے اپنا ملاب دے دے چیخ لکنی جان لکھا لگی وہ کہتے مجھے بڑا غم ہوا میں صبح اٹھا اور کفن لینے گیا جب کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی اور سبز کفن اور ان پر نوانی سطروں سے لکھا ہوا سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخر میں تو میرے بھائی اور دوستوں یہ تھوڑی سی زندگی ہے اللہ کی فرما بداری پر اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اللہ تعالیٰ فراتہ اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نہ امید ہو کے بیٹھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح کبھی مجھے آزم آتا تو صحیح میں تو تیرے دل میں بستا ہوں تیرے روح کی رگ رگ میں بستا ہوں تیرے بال کے ایک ایک رشیں بستا ہوں تیرے خون کے ایک ایک کتریں بستا ہوں تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں اورے تو تو میرا بنا ہونا تو اورے تو تو میرا بنا ہوا میں نے تجھے بنایا ہے تو نے مجرم رہا پھر میں تو اسے محبت کی نہ کروں ماں باپی اولاد سے نراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے وہ تو تانہ میں نہیں دیتا عمر تو گزری بوتانے پوجا آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے یہ غلط شعر ہے مومن بیچارے کو سمجھیں نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے سانس ٹوٹیں سے پہلے پہلے سر جکا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے جوانی میں ٹوٹے بڑھاپے میں ٹوٹے آج توبہ کریں اس وقت توبہ کریں پھر اللہ کی رحمت پر تو میرے بھائی اور دوستو یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے تھوڑی سی زندگی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے فرمایا جو میرے احکامات پر چلے گا تھائیسے پارے کی آیت کا مفہوم بیان کر جو میرے احکامات کرے گا وہ چیز جو مجھے پسند نہیں ہے دنیا اے میرے بندے تجھے بڑی پسند ہے اگر میرے احکامات پر چلے گا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے وہ بھی دوں گا تجھے آخر دے اللہ نے وعدہ کیا میرے احکامات کیا ہیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اور اچھے اخلاق تو میرے بھائی اور دوستو آج ہم اللہ نے قرآن میں اللہ فرما اللہ فرمایا فرمایا جو میرے بندہ توبہ کرے لے یہ توبہ فرمایا پچھلے سارے ہی میں نے معاف کر دیئے اور بعد میں اچھے عمل کرنا شروع کر دیئے فرمایا جتنے اچھے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا تو اللہ فرما ہے کوئی ایسا باد جا جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے تو میرے بھائی اور دوستو آہ یا دعوود مجھے یہ حدیث اتنی پیاری لگ یا دعوود اللہ تعالیٰ فرما رہے دعوود یا دعوود بشین مجرمین اے دعوود جاؤ گناہ گاروں کو خوشکبری سنا دو دعوود علیہ السلام کہنے گا یا اللہ گناہ گاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے فرمایا نہیں جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اے دعوود تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اہلِ بیعت کی محبت مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت سے مانگے اور امام حسن حسین کی محبت مانگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت مانگے اور میرے بھائی اور دوستو یہ میں ہر بیان میں کہتا ہوں اہلِ بیعت کی محبت میرے دل میں پیدا کرتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان سے محبت کرتے جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرتے کتنا پیار ہوگا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر اور میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں اہلِ بیعت کی محبت یا اللہ میرے دے ایک مند نے کہا مجھے کومن کی کہتا باقی صحابہ کا بھی نام کیوں نہیں لیتے آپ کہ آپ شیعہ یعنی اس کا کہنے کا مقصد تھا میرے بھائی صحابہ کس گھرانے کی وجہ سے صحابہ بنے مجھے بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب کس گھرانے کی وجہ سے ملا اہلِ بیعت کے گھرانے کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا حضرت عمر کو فروع کا لبک اہلِ بیعت کی گھرانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اور حضرت عثمان کو غنی کا لقب اہلِ بیعت کی محبت میں اہلِ بیعت کے گھرانے کی وجہ سے ملا اور حضرت علی کو حیدر کا لقب اہلِ بیعت کی محبت میں اہلِ بیعت کے گھرانے کی وجہ سے ملا تو میرے بھائی اور دوستو ایک دفعہ ایک بندے نے کہا عمر تو نے اسلام کو چمکا دیا تو نے دین کو چمکا دیا فرمایا نہیں 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 مجھے دین نے چمکا دیا مجھے دین نے چمکا دیا تو میرے بھائی اور دوستو اہلِ بیعت سے محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں سارے ہی صحابہ عزیز ہیں سارے ہی صحابہ دیکھیں نا اہلِ بیعت کے گھرانے کی وجہ سے صحابہ کرام بنے پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں بنے رضی اللہ تعالیٰ انہوں بنے جن کی کوئی عزت نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا جب اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ کی فرما بداری میں آئے تو اللہ نے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور عورتوں کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ انہا تو میرے بھائی اور دوستو جو بندہ بھی اسلام پہ آ گیا جو بندہ بھی اللہ کی فرما بداری پہ آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آ گیا اللہ نے اس کو چمکا دیا اللہ نے اس کو چمکا دیا اللہ نے اس کی دنیا بھی بنا دی اللہ نے اس کی آخر بھی بنا دی تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اہلِ بیت کی محبت مانگے اہلِ بیت کی محبت مانگے اہلِ بیت کی حسینی بن جائیں حسینی بن جائیں اور اہلِ بیت کی محبت مانگے میرے بھائی اور دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں حضرت علی کا نام لیں ان کے موں کو چڑ جاتے ہیں یارے یہ کیا بات ہوئی ہے حضرت علی کا نام لیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہو یہ کیا بات ہوئی بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہے تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے میرے بھائی یہ ایسے فرقیں پیدا کی ہوئے ہیں ایسے دلوں میں دڑھانے پیدا کی ہوئی ہیں میرے بھائی اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت نہیں دل میں آئی تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں جو مرضی کر لیں اگر اس گھرانے کی محبت نہیں ہے یہ اکثر لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں فلانا جی وہ اپنے اپنے لباس پہن لی انہوں نے اپنے اپنی نشانیاں بنا یہ ہمارا فرقہ وہ تمہارا فرقہ یہ ہمارا فرقہ یہ کپڑا نہیں پہنا وہ فرقے والا پہنتا ہے وہ کپڑا نہیں پہنا یہ میرے بھائی اور دوستو اللہ نے فرمایا تم سب مسلمان ہو تم سب مسلمان ہو اور آپس میں کسی گورے کو کالے پر فقیت نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ اللہ نے اس دنیا میں ہر انسان کو ویلیو تب بنے گی جو جتنا اللہ سے ڈننے والا ہوگا جتنا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا جتنا عبادت گزار ہوگا اللہ کے دربار میں اس کی اتنی قدر بنے گی کوئی گورا کالے کی اللہ کے ہاں وقت نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس گھرانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ گھرانے کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی اور صحابہ کرام کیا بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی اور دوستو کتنے لوگ جہنم سے بچ کے جنت اور نبیوں والا اس امت کو نبیوں والا کام ملا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس فرمایا تم بہترین امت ہو اخرجت نکالے گئے ہو لنناس لوگوں کے لئے تم لوگوں کو بڑائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم کرو مجھ پر امان ہے بہترین امت اللہ نے فرمایا بہترین امت ہو تم اور بہترین تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے چن لیا ساری امتوں میں سے میں نے تجھے چن لیا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ڈال دیا تو میرے بھائی اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چہرہ ہو سنت کے مطابق لباس ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تو ایک بندہ مسخرہ اس نے نکلیں اتانی شروع کر دی ڈنڈا لے لیا پگڑی باندھ لی اور چوگا پہن لیا اور جیسے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوتیں پیچھے پیچھے ان کی نکل اتاریں اور جب اللہ نے فیرون پر عذاب ڈالا فیرون کو ڈبویا تو اللہ نے اس کو بچا لیا فرمایا یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ مجھے تنک تھا فرمایا موسیٰ یہ جب تیری نکل اتارتا تھا تیری نکل کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو بچا لیا نکل یعنی کہ مسخرہ چھیرنے کی وجہ سے اس نے نکل اللہ نے بچا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق چھیرہ مجھے اپنے اللہ پر پورا جقین ہے اللہ بخشے گا اللہ بخشے گا میرے بھائیوں یہ نکل ہی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دے گا تو میرے بھائیوں اور دوستوں آج سے پچھلی زندگی پر ہم توبہ کریں جتنی پچھلی زندگی ہے یا اللہ جتنا تیری نافرمانی ہویا تو معاف کر دے اور آگے سے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں دیکھیں کیسے سکھ آتے ہیں زندگی میں کہ دیکھیں کیسے بہاریں آتی ہیں زندگی میں تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلُمْبِينَ السلام علیکم